تانگا تیری آنے پچھے پچھے لالے یا یار پاج نید میں یار ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بہت عاشق ٹھہرا ہوں تم اکیلے کیا یار ساری قوم ان کی عاشق ہے جو نہیں بے شک بے شک مگر میرا عشقیرہ اولہ ہے یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل میں نے ایک خبر پڑی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب انہوں نے کہیں سیاست میں آنے کا اظہار کیا ہے الیکشن لڑنے کا اظہار کیا ہے اس وقت کی میری بطی گم ہوئی ہوئی ہے کیوں یار دیکھو تو صحیح کیا حالات ہیں ڈاکٹر صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں ساری قوم ان سے محبت کرتی ہے یار جو سیاست کا حال ہے ہمارے ملک کے اندر ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا سیاست میں آنا چاہیے یار سچی بات بتاؤں میرا جو پہلا جو امپلسیو ریاکشن تھا فوری طور پر میرا بھی یہی تھا یہ جو تمہارا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے محترم اور مکرم شخص کو پاکستان کی جو سیاست کا ایک گندہ طالعب ہے اس میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے لیکن پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور توقیر بخشی ہوئی ہے اگر وہ اسی طرح سیاست کے طالعب سے باہر بیٹھا رہے گا یا سیاسی جو دریاء سے باہر بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے گا موجوں کا نظارہ کرتا رہے گا تو پھر تبدیلی کون لائے گا نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھو سیاست میں بھی عزت اور توقیر والے لوگ ہیں نو ڈاؤٹ ہیں کچھ ہے چلو چاندہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو حالات ہیں زیادہ تر سیاست کے اندر دلدل زیادہ ہے اور سکہ کٹا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا توپ بہتی ہے اور چھان تھوڑی دیکھو نا عزت اور زلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس بات پر تو ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے تو جب عزت اور زلت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تو انسان کسی اچھی نیت کے ساتھ ایک معاشرے میں ایک بھلائی کے لیے ایک تبدیلی کے لیے اپنی عزت کو سو کالڈ عزت کو دعو پر کیوں نہیں لگا سکتے سو کالڈ کیا مطلب ہے سو کالڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عزت جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ تو اس کی حفاظت بھی تو اللہ ہی کرے گا نا میں اس لیے سو کالڈ عزت کہہ رہا ہوں کہ وہ عزت جو ہم نے اپنے طور پر بنا لی ہوئی ہے جو جس کو ہم اس لیے مجروح ہونے سے بچاتے ہیں کہ کوئی مجھ پر اللہ کے ہاتھ میں اور اگر انسان نیک نیتی سے تبدیلی کے لیے اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے آنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو اپنا سب کچھ دعو پر لگا کر میدان میں آنا چاہیے لہ جی میرا خیال ہے یہ اس وقت تک بھائی نہیں آتا جب تک اس کے پچھے میں پنجے جاڑ کے نہ پڑھوں کیوں؟ میری یہ بتاؤ یرا یہ جو تم کہہ رہے ہو پہلے یہ تم بتاؤ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ پنجے جاڑی ہے پنجے کس کے ہوتے ہیں؟ ببر شیر کے ببر شیر کے نہیں ہوتے ہیں اس کی خالہ کے ہوتے ہیں؟ یار اس کے بھی ہوتے ہیں اس کو برادری جو ہے بلی پنجے جاڑ کے پیچھے پڑھتی ہے یار میری بات سنو کچھ سوچ کے بات کیا کرو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یار عزت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے جس کو بھی کرنی ہے مگر یار ایک اللہ پاکڑی جو عبدالقدیر خان صاحب کو عزت بکشی ہوئی ہے جتنا ان کا مقام ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یار ان کے لیے یہ آنکہ سیاست میں ہمیں فیول بیان باز گیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بیان باز گیاں نہ کریں یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو محترم اور مکرم شخصیات ہیں جن کا پورے معاشر میں مجبوعی طور پر ایک بہت ان کے یعنی پوری قوم کے دلوں میں ان کے لیے اطرام ہیں ان شخصیات کے لیے ان شخصیات کی ہمیں اشد ضرورت ہے اور وہ زیادہ آسانی کے ساتھ حدف پورے کر سکتی ہیں ان اہداف کی تکمیل کر سکتے ہیں جن کے لیے ہم ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اور یار سارے شخصیات اس جیسی ہو تا پھر وہ آئے نا سیاست میں ادھر کسی نے ٹی وی کے اوپر ان کے خلاف بیان دے اور میں بات سنو کوئی دنیا میں ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جو سارے کے سارے پڑے لکھے محترم معزز مکرم لوگوں پر محتملہ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں لیکن جو لوگ تبدیلی لاتے ہیں ان کو دوسرے لوگوں سے اوپر ہونا چاہیے ان کی پوزیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کو اپنی بات سمجھا سکیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست گندی سیاست کو اچھے لوگوں کی اشد ضرورت ہے یار خدا کیا باستہ جو اس وقت محل بنا ہوا ہے اس وقت تو بہنس کے آگے بین بچانے والی بات ہے تو بہنس کے آگے بین بچانے چاہیے نا یہ کیا بات ہے تو میں یہ ٹرائی بھی ایک دو دفعہ کر چکا ہوں میں جب پند کیا تھا میں نے بہنس کے آگے بین بچائی ہے بہنس کے آگے انسان بین بچائے نا بیل کے بچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں میں نے خود بچائے کیا مطلب یار تمہارا کیا تقلیم ہے تمہیں کہنا کہہ چاہ رہے ہو تم یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبدالقنیر خان صاحب ایک بڑی حلیم طبیعت کے آدمی ہے بڑی شستہ بہت شستہ طبیعت کے آدمی ہے بہت حلیم طبیعت کے آدمی ہے اس لیے ان کو دریا کے باہر بیٹھ کر موجوں کا نظارہ کرنا چاہیے اوہ بھائی ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں دریا تو سارے سوک گئے ہوئے ہیں کن موجوں کی بات کرتے ہیں کن موجوں کی بات کرتے ہیں دل دکھانے کی بات کرتے ہیں میری بات سنو ابھی تحریک انصاف کے آنے کی وجہ سے ایک معاشر میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو پہلے صرف ووٹ تک ڈالنے نہیں جایا کرتے تھے اب ان میں بھی ایک بیداری نظر آ رہی ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے اس وجہ سے معاشر میں ایک امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے طریقہ انصاف کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا لیکن اوورال معاشر میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اسی طرح اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو اس سے جو اوپر کے کےڈر کے لوگ ہیں ان کو پھر سیاست میں بھی آنا چاہیے ورنہ محضر اور محترم لوگوں کو ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر صرف تماشا دیکھتے رہنا چاہیے جلتے رہنا چاہیے کڑتے رہنا چاہیے ٹاک شوز میں ان لوگوں کی بے سروپا گفتگو سنتے رہنا چاہیے ہمیں آرام سے بیٹھ کے ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر تفسرے کرتے رہنا چاہیے یہی ہمارا کردار رہ گیا رحمان ملک صاحب کو لیاری کے متاثرہ علاقوں میں جہاں پر ان کی اپنی لگائی ہوئی آگ بڑک رہی ہے اس آگ کے درمیان یوں مسکراتے ہوئے ہاتھ لاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تفسرے کرتے رہیں گے سکرینوں کے سامنے بیٹھ کے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یار میری بات سنو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے اوپر سارا مدہ ڈالو گے وہی تبدیلی تھوڑی تبدیلی لے کیا ہے وہ ملک میں جو ایٹم بم تم لوگوں کا دے دیا اس سے بڑی دنیا میں پاکستان کے حوالے سے کوئی تبدیلی آسکتی ہے ایسے ایسے کر کے تم اپنی بات سچ ثابت کیا دو میری بات کرو میری بات سنو میری بات کرو میری بات سنو میری بات سنو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ایٹم بم ڈاکٹر قدیر صاحب نے اتنی قربانیاں دے کر بنایا تھا اب کسی کو اس ایٹم بم کی حفاظت بھی کرنی ہے نا اس ایٹم بم جس ملک کے لیے بنایا تھا اس ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے یا نہیں اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے یار کیوں ساری یہ مہداری ڈاکٹر قدیر خان صاحب پہ تم لوگ پھینکنا چاہتے ہو یہ ساتھ انڈیا میں جو ان لوگوں کا جنہوں نے بمپ بنایا عبدالقلام صاحب ڈاکٹر صاحب ان کو انہوں نے صدہ صدر بنا دیا اگر آپ کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی تو عوام کو بھی نہیں کرنا چاہیے یار خدا کے باتے الیکشنوں میں تنہا گساؤں یار الیکشن یا سیاست کو اتنا کابل نفرت کھیل نہیں ہے اس کو ہم نے کابل نفرت بنا دیا ہے یار میں ایک بات تمہیں بتا دوں اگر ڈاکٹر صاحب سیاست میں آگئے تو یہ ہماری سیاست جس سطح پر گر چکی ہے یہ سیاستی کاری کروں نے ڈاکٹر صاحب کے وہاں وہاں سے سکینڈل نکال کے لانے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ویموکمان میں بڑی تو بھائی ہمیں اس قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے نا ہمیں یہ سیکریفائز کرنی چاہیے for the sake of this precious cause کیا فضول بات کر رہا ہے یار خدا کے واسطے کو اکل والی بات کرو یار الیکشنوں کے لیے گلی گلی پھرنا پڑتا ہے سڑکوں پہ پھرنا پڑتا ہے اب ڈاکٹر قدیر خان صاحب ووٹ حصل کرنے کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہو یار کیا کرتے ہو اتنے ما شاہ اللہ جوان لمحے چوڑے اتنی پرسنیلٹی والے بندے اتنا بٹا کادیا ان کا گلی میں وہ پھر رہے ہو کو بچہ شرارت سے کہا دیا امی ڈاکٹر شاہد اوٹے بھی وہ آب آنڈے یہ چلنڈے ہی ہے یار یہ قوم اتنی بھی اموزن کچھ نہیں ہے یار یہ باتیں پیار سے ہی کہتے ہیں یہ لوگ مگر کہ جاتے ہیں تمہیں نہیں پتا خواہ نادیم ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے جب بھی آپ ڈاکٹر صاحب ملے نا میں نے پمان ضرور لینا ہے